بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی حدانا لہذا وما کنا لنختدیا لولان حدان اللہ لقد جاہت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على محکوم رب المغربین والمشرقین جسد الحسن والحسین بالقام وَأَهْلِ بَيْتِهِ التَّيِّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَاثُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ آدْ أَبَاللَّهُ وَنْهُمُ الرِّجْدَةَ وَطَحْرَاهُمْ تَسْحِيرًا وَلَانَتُ اللَّهِ الْا آدَائِهِ مَجْمَئِينَ مِنَ الْآنِ الْا يَوْمِ الدِّينَ اما بات فقیر قالت فاتمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وَجَعَلَ الْإِمَانَ تَكْهِيرًا لَكُمْ مِنَ الشِّرْءِ وَالصَّلَاةَ تَنْزِيحًا لَكُمْ عَنِ الْقِبْرِ وَالزَّكَاةَ تَسْفِيَةً لِنَّقْ وَنَمَانْ بِرْضِقْ وَالصَّلَاةَ تَسْفِيطًا لِلْإِخْلَاطِ وَالْعَجَّةَ تَشْعِيدًا لِدْخِينَ وَطَاعَتَنَا نِزَامًا لِلْمِلَّةِ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةً وَالصَّلَاةَ تَسْفِيطًا لِلْمِلَّةِ وَالصَّلَاةَ تَسْفِيطًا لِلْمِلَّةِ مزرگانِ مُحترم وَدْوَتْتَانِ عَدِيْدًا یادیں جنس کے رسول کے حوالے سے منقد ہونے والا یہ سلسلہ مجالب جس کی آج آپ چونکی تقدیل سماعت فرما رہے ہیں اس سے قبل آپ حضرات نے لا جواب بے مثال تقاریر سماعت فرمایی موضوع کے ذہل میں آج کا موضوع آپ حضرات کے علم میں ہے کہ بقائے اسلام میں جنابِ زہرہ کا کردان گزشتہ خالبی تقریباً یہی موضوع تھا اور گزشتہ فرز بھی گفتگو کا ذریعہ یہی الفاظ تھے یہ الفاظ صدقہِ طاہرہ جنابِ زہرہ صلوات اللہ علیہ وسلم یہ زبان پر جاری ہونے والے وہ الفاظ ہیں جو آپ نے مطالبہِ صدق کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے استعمال کی گزشتہ خالبی تقریبتگو اس حوالے سے تھی کہ آپ حضرات کے ذہنوں میں گربلا کا جو بھی تصور ہے جس سے ہر انسان کے ذہن میں ایک تصویر اُبھرتی ہے کہ اگر گربلا نہ ہوتی تو اقلام نہ بچھتا دو سوالے سے میں نے کہا تھا کہ کیونکہ کربلا کے لیے رضاِ فاطمہ کی ضرورت تھی کسی لیے جب باپ نے بیٹی سے کربلا کا ذکر کیا تو جنابِ زہرہ نے یہ نہیں کہا کہ کیا اسماعیل کی طرح سے میرا بیٹا بچ نہیں سکتا بلکہ یہ دیکھ کر کہ دینِ اسلام کو میرا بیٹا بچائے گا دیندار کون بنائے گا یہ گزشتہ سال کی گفتگت کا خلاتہ میں آپ کے تاملے پیش کر رہا ہوں اس لیے جنابِ زہرہ نے سوال یہ کیا تھا کہ میرے لال پہ روئے گا کون یعنی اسلامی بھی کو نہیں بچایا سچے مسلمان بنانے کا ذریعہ بھی بتا دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر گریے پر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو فالی گریے پر اعتراض نہیں ہے بلکہ سچا مسلمان نہ بنانے کا یہ سرچہ ہے اس لیے کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں اب میں وہ تلیل دے رہا ہوں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ تمنائے معصوم یا معصومہ کو ہر آدمی پوری طرح سے سمجھ ہی نہیں سکتا اس لیے کہ آپ سب بتائیں کہ آپ کی اسلامی معلومات کا جا بڑا ذریعہ یہ مجلس نہیں ہے بے شک بے شک بہتر اچھو کیے گا اگر آج اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری مذہبی معلومات کا بڑا قریہ یہ مجلس عزا ہے تو اگر سہرا یہ تمنہ نہ کرتی تو یہ فرش عزا ہمیں نہ ملتی سلوات باز محمد وعالی محمد اس لیے کہ بہت وسیع یہ بات ہے جو گزشتہ کر میں نے پورے گھنٹے میں بیان کی تھی لیکن یہ سال خفتگو کا ذریعہ ہوئی ہے الفاظ ہوئی ہے کہ جناب زہرہ دوران قدبہ یہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ اللہ نے ایمان اس لیے قرار دیا تاکہ تم شر کی نجاست سے پاکھیں وَالسَّلَاةَ تَنزِيحًا لَكُمْ عَنِ الْقِبْرِ اور نماز اس لیے قرار دی تاکہ تمہیں غرور و تکبر مرسے وَالزَّكَاةَ تَسْقِيَةً لِلنَّفْ وَنَمَانْ فِي رِزْقِ اور زکاة اس لیے ہے تاکہ تمہارا نفت پاکھو اور تمہارے رزق میں برگت وَالسَّلَاةَ تَسْقِيَةً لِلْإِخْلَاطِ اور روزے اس لیے ہیں تاکہ تمہارا خلوص متزلزل نہ رہے دامادور نہ رہے بلکہ ثابت ہو جائے حج اس لیے ہے تاکہ دین کی مضبوطی کا پتہ جائے وَالتَّا اَتَنَا نِزَامًا لِلْمِلَّا اور ہماری اطاعت اس لیے ہے تاکہ ملت منظم ہو جائے وَأَمَا مَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْبُرْقَى اور ہماری امامت اس لیے ہے کہ تمہیں فرقہ بندی سے نجات مل جائے صلوات پڑھیں محمد والے صلوات ساتھ کے ایک ایک لفظ ایسا ہے جس پر مختبو ہو لیکن اسلام کے لیے جنابِ زہرہ کا کردار کیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں تو ہم نے اسلام کو سمجھا جائے ہم سب اگر اپنے کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم نے اسلام کو سمجھا جائے اسلام ہے کیا اگر اس کو ہم واضح کر لے گئے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اسلام کیا ہے اسلام نام ہے خدا کی آدمیت کو تسلیم کرنا ہے اسلام کیا مطلب میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے کوئی خدا نہیں ہے تو کیا ہم نے یہ کلمہ سمجھ کر پڑھا ہے جان کر پڑھا ہے کیا انجانے میں ہم اقرار کر رہے ہیں تو بچہ فرمائیے گا اور ہم سب اگر اپنے کو مسلمان سمجھتے ہیں تو ہم سب تو اور کرنا چاہیے اس لیے کہ جب تک ہم اسلام یا لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم آزاد ہیں ادھر لا الہ الا اللہ کا ادھر پاول ہوئے تو سیف فائد تو اس میں ہے کہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں اگر آزاد رہنا ہے تو لا الہ نہ کہیں بھائی توجہ کیجئے گا تو اس بجمے میں کتنے ہیں جو اس پر راضی ہوں گے کہ ہم نہیں کہیں یہ نہیں ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر اپنے کو قیدی بنا رہے ہیں بھائی توجہ کیجئے گا لیکن اگر سوچ سمجھ کر اپنے کو قیدی بنا رہے ہیں تو قیدی بننے کے بعد دائرے میں رہی نکلنے کی پہنچی لگی ایک سلوات پڑھیں آپ محمد وعالی محمد اب اقبال جائے بات ہے کہ ہم تو بغیر سوچے سمجھے کہہ رہے ہیں لیکن اقبال جائے تھا مبکر یہ کہہ رہا ہے کہ چومی گویم مسلمانم بل اردام چومی گویم مسلمانم بل اردام کہ دانم مشکلاتے لائلہ رہا میں اپنے کو مسلمان کہتا ہوں تو لرستا ہوں اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ لائلہ کی مشکلیں کیا ہیں تو بغیر جانے مسلمان ہونا اور ہے جان کر مسلمان ہونا اور ہے سلوات پڑھیں کہ محمد وعالی محمد ہمارے حاضرے تم گویم مسلمانم بل اردام کہ دانم مشکلاتے لائلہ لائلہ کی مشکلات کیا ہیں اس لیے کہ ادھر کہا ادھر جرفتار بلا ہوئے بلا کو اردو کا بلا نہ سمجھئے گا ایک سلوات دے جی محمد وعالی محمد صلی اللہ لنب لوان لکن کی آیت مرنے جینے پر سنتے رہتے ہیں نا یہ بلا ہی سے ہے ادھر لا الہ کہا ادھر جرفتار بلا ہوئے یعنی امتحان گاہ میں وہی بات اپنا کرو کہ یہ شہادت جہے علفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا سلواتے جے محمد وعالی محمد کرو نہیں ادھر جانے محترم اگر آپ کو سمجھ کر لا الہ ادھر جانا کہہ رہے ہیں تو یہ وہ حاکم نہیں ہے جہاں پیدا ہونے کے بعد قوانین بنے نہیں اس کی حاکمیت پیدا ہونے سے پہلے سے ہے اور مرنے کے بعد تک ہے یعنی ایسا حاکم ہے کہ جو قانون پیدا ہونے سے پہلے کے دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی لاشے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا بھائی توجہوں ہمارے اسلام کیا ہے اسلام یعنی اپنے کو حکم خدا کا پابند بنا دینا اور ٹھر پانچ طرح سے ہماری زندگی پانچ قانونوں میں ہم ہر لمحہ جو بھی وقت ہم گدار رہے ہیں یا وہ واجب ہے یا وہ حرام یا وہ مقروح ہے یا وہ مستحب اور اگر ان میں سے کچھ نہیں ہے تو وہ باہ ہے بھائی توجہ کیجئے گا تو ہم جو بھی کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ہمارے اوپر کون سا قانون لابو ہو رہا ہے بھائی توجہ کیجئے گا یعنی ہمیں لا الہ کہنے کے بعد یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لمحہ واجب کے دائرے میں ہے یا حرام کے دائرے میں ہے یا مستحب کے دائرے میں ہے یا مقروح کے دائرے میں ہے یا مباہ کے دائرے میں ہے اگر دائرہ پتہ ہے تب تو ہم سچے مسلمان ہیں ورنہ ہم جھوٹے مسلمان ہیں سلوات دے یہ محمد اگر دائرہ پتہ ہے اور لمحوں کا مجھے نہیں پتا لیکن یہ لمحات جو گزر رہے ہیں یہ اوجب واجبات کے ہیں میں توجہ کی جائے میں وضاحتوں کرتا چلوں اس لیے کہ باتیں کچھ تھوڑا تھا شاید میں گھنڈے میں تقریب تمام ہو جائے گی لیکن دیکھئے کچھ چیزیں ہیسی ہیں جو علماء نے سوالوں کے جماعت میں باتیں رکھی ہیں مثلاً میں فوری شرعی ذمہ داری تھے اور ہمارے برادر بزرگ مجھت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا افتر حسن صاحب صلی اللہ تشریف فرما ہے اسے میں نے تصدیق بھی چاہیے اور میں نے اس کا تذکرہ بھی کیا کہ مثلاً ہمارے اصول دین جن کو اصول دین کہتے ہیں یہ نصر نہیں ہے لیکن علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ پانچ اصول بتائے جوول توحید دوسرے عدل تیسرے نبوت چوتھے امامت پانچوے قیامت جب کچھ لوگوں نے کہا ہم اللہ کو مانتے ہیں قائل تھے تسلیس کے تو ہم نے کہا ہم توحید والے ہیں تسلیس والے نہیں ہے بھئی توجہ کیے گا اسی طرح سے ختم نبوت کا مسئلہ اسی طرح سے اگر بات نبی کے قول کو مان لیا جاتا غدیر ہی سے توجہ کیے گا تو کوئی بحث اور اس میں وصول دین میں یہ ساری چیزیں واضح کرنا لیکن وہ ایک بات میں نے کہی لیکن اصل میں ارکان اسلام پانچ ہے بیت کر کے نجات بہت مجلس میں لیکن میں نے یہ بات کہیے کہ یہ جو لمحام گدار رہے ہیں یا ایک پانچ دنوں میں ہم جو ان مجلسوں میں آئیں گے اسے کوئی آدمی علی مستحف کہ کر گزر میں جائے میں تو اس لیے کہ ارکان اسلام پانچ ہے نماز روضہ حد زکاة اور ملائے ارکان اسلام پانچ نماز روضہ حد زکاة اور ملائے امام محصوم کہتے ہیں چار میں رخصت ہے پانچوے میں کوئی چھوٹ نہیں محصوم کا قول ہے یعنی چار میں چھوٹ ہے نماز قصر ہو سکتی ہے روضہ مرض میں معاف ہو سکتا ہے اگر نصاب پورا نہیں ہے تو زکاة معاف ہو سکتی ہے میں تو اچھو کی جائے لیکن محبت ایسی چیز ہے نہ سفر میں معاف ہے نہ حضر میں معاف ہے نہ کوئی میں سلوات ہے جو محمد آلوات اس لیے کہ یہ انجر رسالت ہے اللہ سبح جب لائے بہت رضا کے طور پر یہ باتیں آگئیں جہاں پر حضی عالم حضر آپ انتازہ کریں کہ اب اسلام نام ہے خدا کی آدمیت کو تسلیم کرنے آدمیت آدمیت ہر لمحہ اب اس میں بتایا گیا کہ تم اس دنیا میں رہو گے تو سب ہمیں نہیں مان لیں تو اس کے لئے بھی قوانین ہیں اگر حکم الہی کسی دنیا بھی قانون سے ڈکرائے تو وہ قانون جس میں کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں اس قانون کو مانے بغیر آپ و زمین پر رہی نہیں سکتے رفیاء عنومت اتصاب نو چیزیں اٹھا لی گئی ہیں مان کر دی گئی ہیں اگر مستر ہو گئے ہو مجبور ہو گئے ہو تو لرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر قبر جتی ہمیں ہر قانون بنوانا ہوتا تو ہم ملک الموت کو نبی بنا کر بیٹھ ہم نے رحمت للعالمین کو بنائی کر اس لئے دھے جہاں بھائی تو اچھو کیے گا اور اتنی جھوٹ تھی کہ کوئی ایمان میں شرک نہ کرنا بھائی خوائم بیٹھے ہوئے دیکھئے خدا کے قسم اسلام سے زیادہ وسیع قلب کوئی دین ہو ہی نہیں دکھتا لیکن یاد رکھئے گا یہاں تقیع کی اجازت ہے نفا کی نہیں محمد وآل محمد تکیع یعنی زاہر بزاہر خراب ہو لیکن دل میں شک نہ ہو نفا کیا زاہر اچھا ہو دل میں ایمان ہی نہ ہو تل وات محمد وآل محمد تب تب فرمانے آدمیت کی منزل کیا کہ تمہاری جان ہمیں بہت عزید ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو ہمارے ظاہری عمل پر عمل کرنے کے لیے بھئی تب 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 تیجے گا اپنے جان سے نہ گزر جانا لیکن دل سے ہمیں پھون بھی نہ جانا بھئی میں نے یہ رخ بیان کی ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چاہ کر بھی کہیں ایسا مسئلہ آ جائے تو کہا کہ نہیں لیکن دل میں تم یہی رکھنا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے حاکمیت اللہ کی ہے تو اب یہاں پر دائیسی بات ہے کہ ایسا بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی ممکن ہے وہ مقلہ حضرات ہو بھئی وہ مسائل کم سے کم آپس میں حل کر لیے جائیں تاکہ عدالتوں کا بوجھ بھی کچھ کم ہو کہ جہاں آپ کو اختیار ہے ہر مسئلے میں عدالت آپ کو نہیں بلاتی آپ خود جاتے ہیں وہاں جب بات ہوتی ہے تو کم سے کم ان مسئلوں کو تو خدا کے نام پر عل کر لیجئے جہاں جانے میں بابندی نہیں ہے تاکہ کہیں تو پتا چلے کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں آپ سلوات پر محمد و آل محمد لیکن آئیلی مسائل تک ہم حل کرنے کو تیار نہیں ہیں کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ مسلم پرسنلہ میں مجمع کا ہونا آ رہے ہیں لیکن ہمارے گھر میں بھی تو نظر آئے کہ ہم اس کو لا مان بھی رہے ہیں کہ نہیں سلوات پر محمد و آل محمد کہنے کا مقصد یہ کہ فرد فرد یہ سوچ کر چلے کہ ہم قانون الہی پر عمل کریں گے یہ تو بات ہوئی وہاں کی جہاں لوگ کھل کر کہیں کہ ہمارے ملک کا قانون ملحبی نہیں ہے بہت وجہ ہو کیجئے گا تو وہاں جہاں سیکلر سیٹھتے ہیں وہاں یہ کنجائش ہے کہ اگر ٹکراؤ ہو رہا ہے تو سن ٹکراؤ نہیں لیکن کم سے کم تمہارے دل میں خدا کی آسمیت اتنی تو محفوظ ہو سوچھو کیجئے گا کہ جہاں پر پتا چل سکے کہ تم لا الہ الا اللہ کہنے میں سچے ہو اور کوئی بھی لمحہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ارے ایک نماز کو اگر لے لے آدمی تو جہاں لفظ مباہ بدل جاتا ہے سوچھو کیجئے گا دیکھئے ایک مباہ وہ دوسرے معنی میں ہے لیکن یہاں جو کہا جاتا ہے زمین مباہو پانی مباہو وہی توجہ کیجئے گا اب یہاں پر آدمی خوب خوب فائدے اٹھاتا ہے رینج کے جو قوانین ہیں ارے میں کیا کہاں توجہ فرمائیے گا کہ نہیں آدمی کم سے کم اپنی نماز تو ضرور کر لے کتنا بڑا غضب ہے کہ جب ملکی قوانین کی بات آئے تو شریعت یاد نہ آئے اور یہ نماز تک میں تو یہ حکم ہے کہ اگر زمین مباہ نہیں آئے تو تمہاری نماز نہ ہوگی تو یہاں بھی وہی بات کہ اگر خدا کی آدمیت مانتے ہوتے تو اس ملک کے قانون سے فائدہ آنے کی کوشش نہ کرتے کہ ملک تو اجازت دے رہا ہے لیکن مالک الملک کی اجازت نہیں آئے سلوات ہے جی محمد سلوات ہے جب آبانے بلندہ رہے سلواتی بہتہ حجہ فرمائیے جانے محفرم تو اب ہر لمحہ ہمیں قانون کی پابلنی کرنا ہے لیکن اب وہاں جہاں یہ کہا جائے کہ یہ اسلامی مملکت ہے خدا کا قانون ہے اس کے لئے دھگڑے ہیں اس کے لئے لڑائیاں ہیں مارنے مرنے کو آپ تیار ہیں بہتوجہ ہی جائے گا تو اب وہاں پر بتائیے کیا کیا جائے وہاں پر کیا کیا جائے اس لیے کہ حاکمیت تو اللہ کی ہے نا چلیئے آج کی بات نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جناب زہرہ نے اسلام کی بقا کا وہ انتظام کیا کہ بادوالی اسلامی مملکتوں کو چھوڑو یہ دیکھو کہ نبی کے فوراں بعد جو مملکت قائم ہوئی سکا کرو توجہ فرمائیے گا وہاں کیا ہو رہا تھا بہتوجہ کیجئے گا دیکھئے حاکمیت اللہ کی لیکن خدا مجسم ہو کر آ کر حکومت کر نہیں سکتا اس لیے آپ اس نے سون میں اپنے علاوہ اور حاکم بتائے بہتوجہ کیجئے گا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولیل عمر من کم اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو صاحبان عمر کی توجہ کیجئے گا تو اس لحقم کون پرور دے گا تو اس کے عرض میں تو کوئی نہیں آسکتا شہزادی کیا کرے یہ بجالا ایمانا تطہیر لکم میرا شرق اللہ نے ایمان اس لیے قرار دیا تاکہ تم شرق کی نجاست سے پاک ہو جاؤ ایمان بہتوجہ فرمائیے گا دیکھئے ایمان علی اقرار توحید کا اگر نام ہوتا تو کلمے میں محمد الرسول اللہ نہ ہوتا بہتوجہ کی جگہ تو دائر ایمان جو ہی اللہ نے نازل کیا اس کا ماننا ایمان توجہ کی جگہ اس کا ماننا ایمان تو اب اللہ ہی کہہ رہے گے ہماری اطاعت کرو تو اس کی اطاعت پر یقین رکھنا ایمان واقع الرسول اس پر ایمان رکھنا ایمان وَهُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور صاحبانِ عَمْرِ بہتوجہ کی جگہ تو رسول کے سامنے تو تو یہ سوٹ تھا ہی نہیں سب رسول کو مان رہے تھے حاکم مطلع آیا نبی کے بات کا بہتوجہ کی جگہ اور کچھ لوگ حاکم بن کر بیٹھ گئے اب قیامت تک چلیے ایسلا ہونا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی حاکمیت رہے گی خدا جسے حاکم بنائے گا وہ حاکم بنے گا یا جسے بھی امت بنا دے بہتوجہ کیجئے گا خدا جی قضام جب ایک شخص حاکم بن کر بیٹھ آو جناب زہرہ نے کہا الاسلام کو تسلیم اسلام نام ہے تسلیم کا اگر آج پہلے ہی دن ہم نے خدا کے علاوہ کسی اور کو تسلیم کر لیا تو پھر قیامت تک اسلام کا کوئی تصور نہ رہ جائے گا جناب زہرہ نے پرسر تربار خطبہ دے کر بکا بیا کہ خدا کے حاکم ہونے کے ساتھ یا تو رسول حاکم ہو سکتا ہے یا جو علی العمر ہو اب جو بھی مقابلے پر آئے گا نبی کی بیپی جاکہ چیلنج کر کے بتائے گی کہ خدا کے مقابلے میں اگر اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی آئے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں آئے اس کا فیصلہ میرا خطبہ کر دے گا سلواتے کے محمد وعالبہ جالہ 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 دوچوہت overect جہدان مہترم اب وہاں پر آخ درہ وسط دیکھیں اندازہ لگائیں کہ جناب زہرہ نکل کر جو جا رہی ہیں اس کا محصد کیا ہے جناب زہرہ کا محسج اور پیغام کیا ہے کہ کوئی بھی آنی اگر اپنے طور پر جو ہمیں مانتا ہی نہیں ہے کوئی بھی قانون بنائے ہم جانے وہ جانے تبچھو کیجئے گا لیکن اگر مسئلہ ایسا آ جائے کہ خدا ہی کے نام پر غاصب حکومت بنے بھئی تبچھو کیجئے گا محترم تو اصل میں انکار پیعت یدید سے تو ہم واقف ہیں کیا کہیں لیکن بنیاد انکار پیعت بھائی تبچھو کیجئے محترمہ جو کہنا چاہ رہا ہوں بھائی کتنے چرچے ہیں انکار حسین کے یہ تو کربلا تک آتے آتے سب کو بتا چلا لیکن مدینہ میں انکار پیعت کی بنیاد بھائی تلوان پڑھے گا محمد والے محمد بنیاد کس نے رکھی کیوں کس لیے کہ دیکھئے مولا علی جب کے لئے کتابوں میں بحثیں ہیں بھائی تبچھو کیجئے گا دیکھئے جت لوگتی اس حساب سے بھی زہرہ ہے مطلع چاہنا چاہ رہا ہوں تو ہماری آئے محترم اس لیے کہ یعنی یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کتابوں میں بڑی تفصیلی کہ بیعت علی کے لئے لوگوں نے ان بڑی بڑی کتابوں میں یہ بحث ہے کچھ نے کہا کہ نہیں اسی وقت ہاتھ سے ہاتھ لیکن جو متفقہ فیصلہ امت کا ہے ہمارا نظریہ میں یہ چھے مہینے کے بعد یہ چھے مہینے کے بعد کیوں بھائی سمجھے ہوئی یہ چھے مہینے کے بعد چھے مہینے کے بعد کب زہرہ کے بعد یعنی یہ بڑی بڑی کتابوں میں بحث یہ ہے کہ علی نے بیعت کب کی اس کا جواب الگ ہے کہ کی کی نہیں بلکل نہیں کی لیکن میں جس رخ پر بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زہرہ کی موجودگی میں اے بات ارے تو اچھو کیجئے کہ موجود کہا قضا ہونا ہے کہ بقا اسلام میں زہرہ کا کردار جائے بھائی آپ نے بھی لکھا کہ چھے مہینے تک بیعت نہیں کیوں کہ زہرہ کی زندگی میں تو جس زہرہ کی رضا کے لیے علی بیعت نہ کرے بھائی تو اچھو کی جگہ تو یہ تو اندر اسکرٹ ہو گیا نہ کہ زہرہ میں بلکل نہیں کی بھائی تو اچھو کی جگہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے بات جو پہلی حکومت قائم ہوئی اگر یونانی من کسی شخصیت کے لیے پوری امت متفق ہے جب بیعت نہیں کی وہ سوائے زہرہ کے زہرہ کا معاملہ یہ ہے کہ زہرہ جو کام کرتی ہوں بھائی لیکن ہوتا بھائی توجہ کی جگہ یہ بھی مسئلہ آپ سمجھ لیجئے کہ زہرہ کو فو علی ہیں جو کیریکٹر زہرہ کا ہے وہی کیریکٹر علی کا ہے بھائی توجہ کیجئے جب جناب زہرہ بیعت نہیں کر رہی ہیں تو علی کے لیے بھی سوال ہی نہیں ہے لیکن میں یہاں پر بات جناب زہرہ کے لیے کر رہا ہوں عزیز عالم عمر اور پھر چاہتے چاہتے کہ کہ بیفلہ ایسا کروں گی کہ قیامت تک تم سوچ تمہارا مقدر کیا بات ہے علامہ طالب جو حریصہ نے عجب زہرہ کہا کہ زہرہ گئی جائیے میں گزشتہ سال بھی گزارش کی تھی پھر اپنے دوستوں سے کہ تیرہ جماعت اول سے لے تین جماعت ستانی تک قسطوں میں تہی آپ کو نٹ پر خدبہ زہرہ مل جائے گا پڑھئیے پڑھئیے اپنے بچوں کو پڑھائیے یہ جو انگریزی کے ڈرامے یا سیریل کم سات آیتیں چھ سات وراثت کی آیتیں پڑھیں بہت امچھو کیجئے گا چھ سات وراثت کی آیتیں جناب زہرہ نے حاکم کے سامنے پڑھیں اور آیتوں کو پڑھ کر یہ ثابت کیا کہ مجھے اپنے باق کی وراثت ملنی چاہیے لیکن جب زہرہ نے حاکم اسلامی جو بنا ہوا تھا اس کے تامنے قرآن پڑھ کر یہ ثابت کر رہی کہ میری برے باپ کی وراثت مجھے ملنی چاہیے اور حاکم نے یہ کہا کہ چونکہ نبی نے یہ کہا ہے ہم انبیاء نوارس بنتے ہیں نوارس بناتے جناب زہرہ نے کہا یہ ہے ہمارا فیصلہ جب میرا باپ سنیا سے جا رہا تھا میں خود لطف لے رہا ہوں وہی تو چیزیں ہیں نا مسلمانوں کے پاس قرآن یا سنت قرآن اور سنت اگر حج جائے تو اسلام نہیں بچے گا نا اس میں کسی کو کوئی ڈاؤت تو نہیں ہے نا آج بھی کوئی دسپیوٹ ہوتا ہے تو مسلم پرسناللہ اب والا بات کے سنت کا دائرہ وہاں کتنا ہے لیکن قرآن کھچ کر آتا ہے کہ نہیں حدیث کا تارہ لیا جاتا ہے جناب زہرہ وراست کے لیے آیتے پڑ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ہمارے یعنی نبی نے یہ کہا ہم نوارس بناتے ہیں نوارس بنتے ہیں اور یہ کہتر زہرہ کو وراست نہیں دی جناب زہرہ نے کہا حکومت کا فیصلہ ہو گیا جب وقت آخر میرا باپ حدیث لکھوا رہا تھا بھائی سلجھو کیجئے گا تو یعنی حکومت کے نمائندوں نے کہا حض بنا کتاب اللہ ہمیں کتاب کافی سنا رہی ہوں تو یہ حدیث کا تذکرہ کر رہے آئے کہ دنیا والے پہچان لیں یہ نہ قرآن والے ہیں نہ حدیث والے ہیں یہ حکومت والے ہیں تاکہ قیامت تک سمجھنا جو زہرہ کے پاس ہے فیس قرآن والا بھی ہے فیس سنت والا بھی ہے سلوات یہ محمد والا دیکھاؤ سنا رہے محمد والا یہ ایک مسئلہ ہو بس کہہ دیا کہ میرے جناز بھئی توجہ کیجئے گا میں نے بہت کم وقت لیا آپ کا جناز بھئی دیکھئے خدا کے قسم یہ جناز سے کیوں منا کی مسئلہ کیا ہے توجہ کی جائے گا بڑی ہم تک ہو ہے دیکھئے یہ بڑے سمجھ دار لوگ ہیں اگر آمد ثابت کر دیتے تو جناز کی امامد بھی ثابت کرنے کی کوشش کر دیتے ارے میں کیا کروں توجہ فرمائیے گا میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ بھی وراثت کے مسائل میں سے ایک ہے کہ نبی کی وراثت کسے ملتی ہے وہاں ہے نماز زندگی میں نماز کی کوئی حضیت نہیں ہے اصل بات یہ کہ جنادہ کس نے پڑھا یا بھئی توجہ کیجئے گا چاہے نبی کی بات ہو چاہے زہرہ کی بات ہو وہی توجہ کیجئے گا جناب زہرہ نے یہ معاملہ بھی بلکل سرے سے ختم کر دیا کہا کہ لوگ میرے جنازے میں نہ آئیں اس لیے کہ کچھ ایتی روایتیں اور موقعوں کے لیے ہیں جن کا بیان کرنے کا وقت نہیں ہے کہ لوگوں یہ پوری بیثیں ہیں یہ پوری بیثیں ہیں اور اسی سے علمیت بھی ثابت ہوتی ہے اسی سے صلاحیت بھی ثابت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ خمینی کا جنازہ کس نے پڑھایا آیت اللہ گل پائے گانی نے تخلیط کس کی ہوئی ان کی پہلے ہوئی یعنی ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر آدمی جنازہ نہیں پڑھا سکتا ایک سلوات پڑھیں محمد وعال محمد افتر بھئی توجہ خدا ایک سب ملکہ سلوات پڑھیں آپ سلوات 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 توجہ کر رہا ہیں کہ نجائیت ریکھی ہے نیٹ کے اوپر یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب زہرہ نے خالی انکار فیعت نہیں کیا اگر انکار فیعت خالی ہوتا تب ہی کوئی نہ کوئی رخ نکال لیا جاتا کہ ارے وہ وقتی جب کلش تھی کہ کیا کر کے اتنا بڑا تاوہ پیش کر دیا لیکن آخر تک آدھے آدھے سب معاملہ شیر و شکر ہو گیا ہاں اب میرے کہنے سے ڈاکٹر اسرار رحمت کی تقریر جا کر سنیے جو انہوں نے کربلا کے پس منظر میں بیان کی ہے اور صاحبان فکر یہاں بیٹھے ہوئے بڑی دعائیں آپ کی چاہتا ہوں اس منزل کے اوپر علماء کرام عدبہ شورا سب کی موجودگی کو اپنے لئے بائی سے فکر سمجھتے دیکھئے یہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہا رہے اب تو معاملہ ایسے ہی ہے تو اس سال زندن جاتے ہوئے مضا میں ہوا میں میرے کانوں میں جب ایک آواز آئی کہ داکر نائب کے اس ادارے کے لئے جندہ لیا جا رہا تھا یعنی ایر لائن کی طرف سے اور داکر نائب کی پالیسی کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں اس کی فالوئنگ کتنی ہے آپ جانتے ہیں یہ جو کبھی کبھی بھولے بھالے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ چودہ سو ورس پہلے کا مسئلہ تھا اب تو اگر زاکر نائب جیسو کے فالوئر تھے تو اس طرح کی تقریروں کی بھی ضرورت ہے یعنی کہنے کا مقدد یہ ہے کہ ہر میں زاکر نائب اور ڈاکٹر اسرار رحمت کو سنا جا رہا ہے اور زہر گھولا جا رہا ہے تو اس نے یہ کہا کہ کیونکہ تیسرے دور میں ایک عبداللہ ابن سبا یہودی آ گیا تھا اس نے یہ پروپیگنڈہ کرنا شروع کر دیا کہ علی کو حق ملنا چاہیے تھا اور ان کی بات ہے لیکن اس کا ایک جواب علامہ رشید ترابی مرہوم نے اپنے اعتبار دیا کہ وہ عبداللہ ابن سبا کوئی اور نہیں بلکہ وہ جناب امار تھے جن کا تعلق بھی یمن سے تھا کیونکہ یہ سخترین علی کے موافقین میں سے تھے اس لیے لوگوں نے ان کے نام پر تنز کے لیے یہ ساری باتیں کی یعنی یہ بھی یہ جواب علامہ رشید ترابی مرہوم نے دیا کہ علی کو بلا فصل ماننے کا نظریہ کسی اور نے نہیں بلکہ پیغمبر کے خاص صحابیوں کے ذہن میں تھا لیکن اس سے موچ جرانے کے لیے لوگوں نے دودھرے نام دیئے لیکن جب یہ موضوع مجھے دیا گیا کہ بقائے اسلام میں زہرہ کا شردار تو میں نے کہا امار کا معاملہ بھی بات کا ہے نے ایک مطالبہ کر کے سارے اسلام کی قسمت کا فیصلہ کر بیا کہا کوئی اسلام کو مانے یا نہ مانے تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن نبی کی بیتی دربار میں جا کر مطالبہ کر کے قیامت تک یہ بند باند رہی ہے کہ کوئی کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے لیکن مداخلت دین کا حق کسی کو نہیں ہے دین میں مداخلت اور دخل اندازی کا حق کسی کو نہیں ہے معاملہ فدقہ نہیں ہے زہرہ مطالبہ کر کے بتا رہی ہیں کہ دیکھو چیزیں پاچ ہیں واجب حرام مستحف مقروح اور مدع لیکن یاد رکھئے گا اسلام کا مسئلہ بادر پر کی ایک بالش زمین کا ہے بھائی لوگ کہتے ہیں نا فدقہ 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 پہلے اسلام کو تو سمجھ یہ دین کا معاملہ بادر پر کی ایک بالش زمین کا ہے بھائی میں کیا کہ رہا ہوں بھائی بادر کی زمین کی اہمیت پتا ہے نا وہاں گھر نہیں بن نا دیتی نہیں ہو نا کوئی فائدہ نہیں حاصل کرنا لیکن سمجھ دار ملک یہ نہیں کہتے کہ بھائی وہاں لگانے مکان تو بن نہیں سکتے دیتی تو ہو نہیں سکتی ارے کوئی کام کی زمین تو نہیں آئے جس کو لینا ہے لے لے نہیں سمجھ جانتے ہیں کہ اگر آج نے اسے ایک بھال کو سو دیا تو کل شہر میں بھی قبضہ ہو جائے گا بھائی تو بچھو کیجئے گا زہرا جانتی بھی اگر روز اول مخال وطن کی گئی تو نہ تو عید رہے گی نہ امام رہے گی نہ نبوت رہے گی اقرار کر کے بتا دیا جب اپری منزل پر اقرار کر دو تاکہ لوگوں کی دین بدلنے کی ہمت نت سنواتے کے محمد بھائی 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 سلاتے بھائی 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 ہین بھائی بھائی ہے تو کچھ نہیں ہوں لیکن اگر آج یہاں آپ نہ رہے تو ایسا ہی ہے نا کسی کو بھی کسی بھی عنوان سے مداخلت پر دین کی اجازت نہ دیجئے مرنہ آج اگر آپ مباہ سمجھ کر چھوڑیں گے کل واجب پہ بھی حملہ کرے گا تو بچوں کر رہے ہیں کہ نہیں آج آپ مباہ سمجھ کر چھوڑیں گے کل حرام کو بھی جائز بتائے گا بھائی تو بچوں کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں فجت فجت تھا کہا اگر چھوڑ کر کرو گے تو فجت جیسا جواب دیا جائے گا کھل کر آوگے تو کربلا جیسا جواب دیا جائے گا اور اس حقیقت کو سمجھا اس حقیقت کو جانا شاید میں نے مزیشتہ سال بھی پہا ہو لیکن میں دوہرانے کیا اتنا زیادہ تقرار سے میں بھاگتا رہی ہوں اس لیے کہ سج بات کو جتنی دبا گئے ہیں حرد کیا بھئی ایک سلوات دے جے محمد وارے محمد میرا لب تک کی دکو پوری نہیں تھی کاشو بھائی کے بعد تو ریکارڈ ہو گئی محمد ایک سلوات دے جے محمد وارے محمد تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو نیر تقیمیر نے سمجھا کہ جھیک سبو اے باق فدر جر فدر کی جانے ہے جس کو علم ہے دین کے اصول کا بھائی تو وچہ کیجئے گا جس کو بھی اصول دین کا پتا ہے وہ جانتا ہے کہ زہرہ نے کیا کیا دعویٰ جو حق شناسی کا رکھیے تو اس قدر دعویٰ جو حق شناسی کا رکھیے تو اس قدر پھر جان گوچ کر یہ طلب حق بطول کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے زہرہ کی پراپرٹی کوئی عام پراپرٹی تھوڑی ہے اور نہ اس کے دعویٰ اس طرح کے اس نے دعویٰ کر کے بتا دیا جو حاکم نبی کی پیٹی کا پاس و لحاظ نہیں کرتا اس پر ظلم کرنے سے نہیں چاہتا یہ عام لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا یعنی بلا تشبیح کہنا چاہیے ابھی یہ جو ہوا اور اسی سے سمجھ لی یہ جملہ کہا گیا رفت کے لیے کہ راہل گاندی نے کیا کہا پھلا تشبیح میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں وزیراعظم کے قاتلوں کو معاف کر دیا جائے وہاں عام لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں جو زہرہ کے قاتلوں کو معاف کرتے پھر اللہِ الٰہی ہے کہاں توجہ کر رہا ہے کہ نہیں سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ پھر آخ دل اگر بن رہے ہیں تو دائرے ہیں اس لیے کہ وہاں زہرہ کا مسئلہ نہیں ہے جو رسالت کا مسئلہ ہے اکشناسی کے پھر سارے دعوے بیکار ہیں پھر دین کی ساری گفتگو بیکار ہیں پھر دین کی ساری بیکار ہیں اس لیے کہ جو زہرہ کے قاتل انصاف نہیں کر سکتا بھائی سوچو فرما رہا ہے زیان محرم کہ اس کا افکام کیا ہے جناب زہرہ نے کہا کہ میں پہلی مرضی پر جا کر اعتراض کر کے انکار کی بنیاد رکھ دوں تاکہ کربلا میں ہونے والا انکار تمہاری سمجھ پہ آ جاتے ہیں اور یقینا جناب زہرہ کی وہ بنیاد میں نے کہا ناکھر جا اقلاق پیدا کرتا ہے مصفتر مصفتگو بھائی ہے باب کی جدائی پر رونا اور رونے وہ عورت عمل حاکی موقع ایک ایک لمحہ بقائے احلام کے لیے گزت آیا اور پھر کربلا کے لیے شہدہ دیکھ کر ہاں جناب زہرہ اور پھر وہ بیجی جناب زہرہ صلوات اللہ علیہہ یقینا یہ پورا فرسلہ بنیاد اچھی زہرہ نے بات آگے بڑھائی امام حسین نے کہ خاجہ اجمیری کو کہنا پا کہ حقہ کے بناے لا الہاب حسین پھر بیٹی نے اس وراغت کو آگے بہایا کہ بقائے دین کی خاتر ہے طرح تیار زینب نہیں شکریت کے جو تیوہی انکار زینب عدب سے دفت وستار ہے یہ خاجہ کی خدمت میں کہ بناے لا الہ میں بھی حسدار زینب فکر جناب زہرہ کی کہ میرے لال کو روئے نہ کھو سامیر جناب زینب کی لیکن گریہ نہیں ہے یہ بقائے اسلام کا تجار جس کی تمنہ جناب زہرہ نے کی روئے نہ کھو وقت ہوتا تو میں اور کچھ باتیں رکھ کرتا لیکن آپ کی آوازیں بلد ہو گئیں عزیزو جناب زہرہ نے وقالت کی ہے ولایت کی منکن تو مولا کی وقالت جناب زہرہ نے کی کہ علی کے ہوتے ہوئے کتی اور کی حاکمیت کا سوال کیسا کتی اور نام پر حاکم بن جاو اسلام کے نام پر علی کے ہوتے ہوئے لیکن جناب زہرہ کو اس کی قیمت دینا پڑی پہلو پہ جلتا ہوا جناب زہرہ کے لیے مسائف کی منزل پر حسنین علیہ السلام کو پرسہ دیا جائے جناب زہنب و جناب امی کلسوم کو پرسہ دیا جائے یا جناب زہرہ کا ہاں زدہ مولا علی اور اسخت منزل ہے لیکن اس میں کردار جناب زہنب کا کہ زخموں پر مرہم رکھنے کا کہاں حملہ کب ہوا شہادت کب ہوئی سب چیزیں پردائیں راز میں انتہا یہ ہے کہ قبر بھی آپ کی پردے میں بلکہ صیرت فاجمہ غیرہ سلطان مرزا دیلوی کہ آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو ملے گا کہ نبی کی قبر کھوٹنے کی بھی کوشش کی گئی زہرہ کی قبر کھوٹنے کی بھی کوشش کی گئی کتنے ایسے مسائب ہیں اب اس میں بس بات یہ ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو خدا کی قسم زہرہ کے مسائب پڑھنے کا اقتیار عام مومنین ہمیں نہ دیتے اس لئے یہ بہت سی چیزیں ہیں جو بیان اس لئے نہیں ہو پاتی ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کیا مدینے میں یہ ہو سکتا ہے کیا مدینے میں یہ ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیں جو ظالم کربلا میں علی ازغر کے گلے پر تیر لگا سکتے ہیں خیمیں جلا سکتے ہیں لاجوں پہ بھوڑے دورا سکتے ہیں کیا مدینے میں تو آغاز تھا اس میں زہرہ کے پہلو پہ چلتا ہوا دروازہ عزماب شہادت کلاب سنیں گے لیکن میں تو اتنا بتا دوں کہ جناب زہرہ نے ہر موقع پر مولا علی کا ساتھ دیا بس میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں ازغروں آپ یہ تو سنتے رہتے ہیں نا بار 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 سنتے ہیں کہ جناب زینب جناب زینب کبھی خیمے میں جاتی تھی کبھی خیمے سے آتی تھی اب کب سوال کرنے والے نے سوال کیا تو سوال کیا تھا کہ کیا چید آپ کی خیمے میں رہ گئی کام مالے دنیا میں سے کچھ نہیں لیکن حسین کا بیتا میں نے ترتیب کو اُلٹا ہے اس لیے کہ ہمار بار بلکوی کہتے ہیں غربت زینب پاد حسین پاد محمد چیسے علی غربت زینب تو آپ نے سن لی لیکن اس سے زیادہ غربت مولا علی کی ہے اس لیے کہ ازاداروں نے دیئے چو کام تمام ہو رہی ہے مجلس چو کام جناب زینب نے کربلا میں کیا آپ سنتے رہتے ہیں وہ ایسا ہی کام جناب زہرہ نے اپنے طور کے امام کے لیے کیا بھئی اگر امامت نہ ہو تو اسلام کا تصور نہیں آپ کو بتا ہے نا جب پائک کے لیے لے جائے جا رہے تھے کلے میں رسی ڈال کے تو جناب زہرہ اتنی زخمی کہ جس کا کوئی تصور نہیں لیکن جب خلصے باقا ہوا تو پہلا سوال یہ کیا علی کہاں ہے علی کہاں ہے جب پتا جلا جلے میں رسی ڈال کر لے جائے گیا ہے تو ایک مطبع سر پہ چادر ڈالی فریاد کرتی ہوئی چلی خلو عبالحسن عبالحسن کو جھوڑو عبالحسن کو جھوڑو اتنی درو جملہ سنیے گا شاید اسی لیے جناب زینب کو ثانی زہرہ کہا جاتا ہے کچھوں کام اپنے دور کے امام کے لیے جناب زہرہ نے کیا وہی کام اپنے دور کے علی کے لیے جناب زینب نے کیا ہمارا سلام ان ماں بیبیوں پر جناب زہرہ نے کیا ساری مصیبتیں برداد حلال عباللہ علم قومت اللہ سیعلم اللہ لگینا 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 مصیبتیں برداد ہمیں کامل ایمان فرماؤں اللہ کو مجھد فرماؤں جن جن لوگوں نے ہم سے دعاوں کے لئے کہا ہے بروردگاہ تون سب کی دعاوں کو شرف قبولیت اتفا فرماؤں ترکار امام زمانہ کے حضور ہمارے پرسے کو شرف قبولیت اتفا فرماؤں ترکار کے دہور میں تعجیر اور ہمیں اس لائق بنا کے ہمارا شمال جن کے انتار و آباد اللہم تقبل مننا انتا انتا سمیع علیم ماتبہ علیم ماتبہ ایک اور اعلان سمات پر والے کہ کل امام جمعہ کا آپریشن ہے ناظرین کے اندر آپ ازار دعا کریں کہ ان کا آپریشن کامیاب ہو ان کے پیس میں کھڑا ہے تیچے پیس میں ایک بڑا پڑا ہے جس کا آپریشن ہے اور اس لائم اس لائم علیقا وعلا امکا واخیك اس لائم علیقا جميعا من بنيك اس لائم علیقا جميعا شہدائی کربلاو اس لائم علیقا رحمت اللہ وبرکاتہ اس لائم علیقا مولا يا غریب الغربا اس لائم علیقا جميعا پڑا ہے اس لائم علیقا یا شمس الشموس اس لائم علیقا يانیس النفوذ اس لائم علیقا ايها المثبون بارد سوذ اس لائم علیقا مغلیت الشیطاز والزوار في يوم الجزا اس لائم علیقا سلطان عربا الاجا یا وابلتا یا ابن موسى الرضا ورحمت اللہ وبرکاته اس لائم علیکا مولا یا صاحب تنو الزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام عليک يا خليفة الرحمن السلام عليک يا شريك القرآن السلام عليک مظر الایمان السلام عليک امام الانتوجان عجل الله تعالى خرجك واستحل الله تعالى مخرجك وضروره واجعل من آوانك وانصارك ورحمة الله وبرکاته حضرات کل اتسلے کی آخری مجلس ہے اور کل کی مجلس کو خطاب کروائیں گے وسیول حسن صورت قبلہ اور کل کا عنوان ہے اضباب شہادت جناب فاطمتز زہرہ اور کل کی مجلس کے بعد خوافید کے درمیان سبیہ تعبوت جناب فاطمتز زہرہ سلام اللہ علیہ برامت ہوگا آپ سمامی عزار سے مصد قلوت ہوگا بالتماس ہے کہ برائے کرام وقت کی پابندی سے آنے کی ذہبت دوارہ کریں تاکہ ہم بھی اپنے پروگرام کو وقت سے شروع کر سکیں ہماری دفقت یہ ہے کہ جب وقت پر لوگ نہیں آتے تو پروگرام دلے ہو جاتا ہے اس لئے ہم آپ سمام لوگوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ وقت کی پابندی سے آنے کی ذہبت دوارہ کریں کل کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے مرانا وسیع الاسم خاتاب قبلہ کل کو انوان ہے ازباب شہدتی جناب خاتپسر زہرہ سلام اللہ یہ بھی جا رہے ہیں آپ منا رہے ہیں ابھی نکال دے موسیقی موسیقی